اشتر بھائی ہم نے اپنے لاس ویڈیو میں بلکل ان پیج کا نام سنا تھا شاید اگر آپ فسٹ ایم اس کورس میں آ رہے ہیں اور آپ نے اس سے پہلے کوئی اردو کا نام نہیں سنا تو یہ آپ کے لئے بھی بہت وہ ہوگا ان پیج اردو جو کہ خاص طور سے اردو کے لئے ایک مکمل یاورٹ سوافیر پیکج ہے اس میں تمام خوبیاں جو ایک سوافیر میں ہیں وہ موجود ہیں اگر یہ کہا جائے کہ یہ کاتی بھی اس کو زیادہ سے بہتر استعمال کر سکتا ہے تو یہ بھی بات جو کہی گئی ہے کہ بھی جانا ہوگی اس سوافیر کے بارے میں مزید معلومات ہم چاہتے ہیں کہ عوام کے سامنے رکھیں اور اردو دان طفقوں کا اپنی ضرورتوں کو سمجھ میں زیادہ آسانی ہوگی اردو میں استعمال ہونے والا خط جو ہے وہ خط انستالیق کھیلاتا ہے ان پر جس خط کو بنیاد بنائے گیا ہے وہ نوری نستالیق ہے جو مرزا نور احمد مرہوم سے منصوب ہے اچھا ان پیج کے لیے ان اسٹالیشن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جاتے ہیں اور گوگل پی ان پیج دو ہزار یا کوئی بھی ان پوشٹ ٹو تھاؤزن اور اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ہم جائیں گے نستالین پیج ٹو تھاؤزن کے ورزن پہ یہ آ گیا ہے اور اب ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے ڈاؤنلوڈ کے لیے جو ڈاؤنلوڈ کا بٹن ہے اس پہ ہم کلک کریں گے تو یہ ہمارے پاس ایک دوسری طرف ہمیں پھینک دے گا اور وہاں پہ ہم جا کے کچھ دیر میں یہ جو ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اور اس کام پر انسٹال کر کے اس کو پر ہم پھر بیسک کام کریں گے یہ جو ایڈ آر ایس کام سکپ کر دیتے ہیں اور آئی تنک کہ یہ ہمیں میڈیا فیر کے اس یو آر ایل پہ بھیج رہا ہے لیکن بھیج نہیں پایا تو یہ آگیا ہے میڈیا فیر کا یو آر ایل اور یہاں سے ہم اس کو ڈاؤنلوڈ پہ کلک کریں گے اس کو بھی بند کر دیتے ہیں اب یہ کچھ دیر میں آئی تنک کہ لیج دن ون منٹس یہ لے گا اور اس کو یہ جو ہے نا ڈاؤنلوڈ کر لے گا ڈاؤنلوڈ کے بعد ہم اس پہ کام کس طرح کرتے ہیں تمام پروسس کو ہم فردن سیکھیں گے جس طرح ہم نے کہا کہ یہ ڈاؤنلوڈ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہم جا کے اس کو کھولیں گے تو ہم اس فالڈر کے اندے چلے جائیں گے ان پیج ٹو تھاؤزن اور اس کا ورزن ہے اس پہ ڈبل کلک کرنے کے بعد اس کو ایکسٹرک کریں گے کونسی ڈریکٹر میں ایکسٹرک کرنے اسی میں کر لیتے ہیں اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان پیج ٹو تھاؤزن اور یہ ہمارے پاس آگیا ہے اب ہم اس کو انسٹال کرنا سیکھیں گے جن صاحب نے دیا ہے کہ مائی نیم اس اسے پراز اس نے جو ہے نا اپنی مارکٹنگ کی ہے رن ان پیج اگزیکوٹ فائل فار دا پروگرام فالٹر اور یہ جو ہے نا اگزیکوٹ فائل ہے ہم اس کو کریں گے رن اگزیکوٹ فائل یہ ان پیج فائل ہے آئی تنک کہ یہ سیمپل اس کو جانا اچھا اب کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا یہاں سے ہم کوپی کر لیتے ہیں جس طرح اس نے کہا تھا یہاں پہ سیٹ اپ نہیں ہے اچھے اگزیکوٹ فائل ہے ہم واپس جاتے ہیں اور اس کی جو کنسٹرکشن ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں پہلے کیا کہتا ہے کہ بھائی کوپی سیمپل somber the folder in your harddex run in page.exe from the in program filter folder in page to execute will ask to install the driver لیکن restart the windows لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا اب ہم کیا کرتے ہیں کی ایسا کیوں ہوا ہم جاتے ہیں ایکزی فائل کہاں ہے ایکزی فائل سیٹ اپ یہ ہے اچھا اس کو انسٹالل کر لیتے ہیں اور انسٹالل کرنے کے بعد کہاں چلے گیا خیر اس کو بس صرف آپ کو نیکس نیکس کرنا ہے اور اس کو انسٹالل کرنا ہے اور انسٹالل کرنے کے بعد ہمارے پاس اس طرح کا ایک ایمیج آجائے گا اور اس ایمیج کو ہم نے جو ہے نا رن کرنا ہے فارس میں پھلا بھی میرے پاس یہ ایمیج ہے تو میں اس کو اگر رن نیزے ازمنسٹر کرتا ہوں کیا مانگتا ہے ڈرائیویز نارڈ سٹالل نیور سسٹم کٹک آن ڈا پروڈیس بھی چلیں ہم ایسا کرتے ہیں کس کو جاینا رن کر دیتے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس ان پیج ہے وہ رن ہو گیا ہے اور رن ہونے کے بعد اب ہم اس کے اندر اپنی کچھ کاروائی کریں گے اچھا جب ہم یہ انسٹالل ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس سکرین پر یہ ایمیج ہے اس کو ہم کوپی کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس اس طرح کی ایمیج سکرین پر بند کر آ جاتی ہے اور اس پر جب ہم جس طرح بھی اس کو بند کر دیتا ہوں اچھا یہ پروگرام یہاں پر نہیں ہے تو یہ میرا شعال سے وہیں سی کھلے گا اس کو دی ایل ایف ایل نہیں ملے اور وہ یہاں پڑی ہے تو اس کو ہم سیٹ اپ فائل پتہ نہیں کہاں چلے گی اس کی لیٹس لیکن اس کو یہ ہی رن کر لیتے ہیں کیا دماغ ہیں اور یہ ہمارے پاس ان پیج کھل چکا ہے ہم بند کر لیتے ہیں اس کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کوئی کام نہیں اس کا خاصے پورٹیبل ہے کہ انسٹالل کی ضرورت نہیں پڑتی اب ہمارے پاس پہلے یہ مرحالہ آ گیا ہے اب ہم نکیہ کرنا ہے کہ ان پیج ہمارے پاس کھل گیا ہے اور دوسرے ساتھ